موسیقی آج کی بابرکت محفل جو ہمارے شاہمی رتاری کے حفظِ قرآن کی تکمیل کے بعد ترکھی گئی اللہ کریم جلال وعلا ہمارے انحافظ صاحب کو اپنے خاندان کے لئے بخشش کا ذریعہ پر آئے یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ جن والدین کی اولاد میں سے کوئی حافظ ہو اللہ تعالی جنہیں حفظِ قرآن کی سعادت قطع فرمائے وہ قابلِ تقلیق اور قابلِ رشق فرد ہے اب وقت چونکہ مختصر ہے اس لئے چند باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے ارد کرتا ہوں انگلیش کی مکولہ ہے ایک ضرب المثل ہے آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ بندے کی جیسی صحبت ہوتی ہے جیسی سنگت ہوتی ہے جیسا اس کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہی اس کی پہچان ہوتی ہے اگر کوئی نیکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ اسے بھی نیک سمجھیں گے اگر کوئی گروہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ اسے بھی پورا سمجھیں گے ہو سکتا ہے کہ جب یہ نیکوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان نیکوں کی طرح نیکی تو نہ کر باتا ہو لیکن اچھوں کی سنگت اور صحبت کی برکت سے لوگ اسے بھی اچھی الفاظ سے یاد کریں گے اور اگر یہ خود اگرچہ نیک ہو نیک عمال کرتا ہو لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا بورے لوگوں کے ساتھ ہو اس کی جو کمپنی ہے وہ اچھی نہ ہو تو لوگ اس کو بورے القاب سے ہو سکتا ہے یاد کریں تو یہ دنیا کا اصول ہے جیسی ہم محفل کو اپنائیں گے جیسی ہماری ہماری اٹھک بیٹھک ہوگی جیسی ہماری کمپنی ہوگی ہمیں اسی سے یاد کیا جائے گا اس لیے ہر ایک کو اپنا حل کا احباب اچھے لوگ رکھنے چاہیے بروں سے بچنا چاہیے ورنہ کہیں ان کی برائی ہمارے اوپر اثر نہ کر جائے قرآن ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے حافظ کو صحبت ملی قرآن کی حافظ کو صحبت ملی قرآن کی حافظ کا تعلق قائم ہوا قرآن کے ساتھ اس میں کیا کمال آگیا کیونکہ یہ بھی ایک اصول ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے اس کا تعلق قرآن مر سے کہ جب ایک عام شہ اس کا تعلق ایک خاص شہ سے ہو جائے تو وہ عام شہ بھی خاص ہو جایا کرتی ہے قاما نون اس میں نکرہ پرابر نون اس میں معرفہ انگلیش میں یہ ٹرمز ہیں העربی میں اس میں نکرہ اس میں معرفہ کہتے ہیں اردو میں بھی اس میں نکرہ اس میں معرفہ کہا جاتا ہے جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف طرف ہے جب کامن نون کو پراپر نون کی طرف منصوب کیا جائے تو وہ کامن نون بھی پراپر نون ہو جاتا ہے جیسے ہم کہیں آدمی ایک مرد ہے ایک انسان ہے لیکن جب اس انسان کی نسبت ہم کریں گے وہ آدمی کے جو حافظ قرآن ہے اب اس آدمی کی نسبت اور تعلق جب قرآن سے ہوا اور قرآن ایک خاص چیز ہے وہ ایسی خاص چیز ہے کہ مفتی حمد یارخان نیمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیریں کے اندر اس بات کو بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن ہے بزرگی والی کتاب بل ہوا قرآن مجید قرآن بزرگی والی کتاب ہے اور ایسی بزرگی والی کتاب ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے قرآن اسے بھی بزرگیاں عطا فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات آپ نے لکھی باتیں ہیں قرآن جس زبان میں اترا وہ زبان ساری زبانوں سے افضل قرآن جس رات اترا وہ رات ساری راتوں سے افضل قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل قرآن جس خطہ عرب پر نازل ہوا وہ خطہ عرب سارے خطوں سے افضل قرآن جس زبان میں آیا وہ زبان ساری زبانوں سے افضل قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل اور قرآن جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل یہ قرآن کا اعزائز ہے ہم کتنے سارے بیٹھے ہیں بہت سارے ماشاء اللہ اس میں حفاظ اکرام بھی ہیں ہمارے اساتذہ بھی تشریف لائے قرآن حضرات بھی تشریف لائے ہمارے ناظرین مین بھی تشریف فرما ہیں وہ بھی حافظ ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو غیر حافظ ہیں میں بھی حافظ نہیں ہوں میں بھی غیر حافظ قرآن دیکھ کر بڑھتا ہوں زبانی مجھے نہیں آتا تو جو حافظ قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اعزائز کیا دیا دیکھیں آپ کیمسٹری پڑھیں فیزکس پڑھیں میت پڑھیں انگلیس پڑھیں آپ سائنس دان بنیں آپ جغرافیہ دان پڑھیں آپ فلسفہ دان بنیں جو آپ بن نہ بنیں مسلمان ہو انسان کردار کا عمل کا گفتار کا نہیں صرف باتو کا نہیں صرف زبان کی نوک کی حد تک نہیں اپنے عمل سے مسلمان ہی ثابت کرنی ہے مسلمان کامل بننے کے بعد اسلام میں دنیاوی تعلیم کی کوئی مضمت نہیں ہے ہاں وہ چیزیں دنیاوی تعلیم کی جو قرآن سے ڈکرائیں یا حدیث سے ڈکرائیں وہ مضمت اس کی مضمت ہیں وہ بری ہیں جو کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ رسول پر امان رکھنے والے ہیں جو حافظ قرآن بن گیا ترمیزی کی حدیثیں پاک سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی آپ فرماتے ہیں میرے آقا نفعہ من قرآن فستحضرہو جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس قرآن کا پھر دور کر کے اس کو یاد رکھنا باقی بھی رکھا اللہ تعالیٰ اسے اعزاد کی عطا فرماتا ہے اللہ اکبر بھائے جب یہ حافظ قرآن یہ جب جنت میں جائے گا نا اللہ کی رحمت سے ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے لیکن حافظ قرآن بھی جنت میں جائے گا حافظ قرآن اور غیر حافظ قرآن کا فرق جنت میں بھی ہوگا اللہ فرمائے گا ایک قرآن اے حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجے تیہ کرتا جا قرآن یوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا جہاں تک تیرا سفر ہو چکا ہوگا تیرا جنت میں میں نے ٹھکانا وہ رکھا ہے جنت میں جنت ہی جا رہے ہیں کوئی نمازیں پڑھ کے جائے گا کوئی قرآن کی تلاوت کسرہ سے کر کے جانے والا ہوگا کوئی کسرہ سے درد و سلام پڑھ کے جانے والا ہوگا لیکن حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا اللہ کریم جللہ وعلہ اسے جنت میں یہ عزاز عطا فرمائے گا وہ جنت کے درجے تیہ کرے گا مفتی حمدی آرخان عیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا افرماتیہ گویا حافظ قرآن کے لئے رب نے جنت میں چھ ہزار چھ سو چھیاست درجاز رکھے باقی عام جنتی نچنے درجوں میں ہوں گے لیکن حافظ قرآن اللہ کراموں سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے حفاظ کرام اپنی اولاد کو حافظ بنائیں کیونکہ قرآن کا یہ عزاز ہے کہ یہ قرآن یہ قرآن ان بچوں کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے کہ جنے گھر والے دعوت اسلام نے گرینٹ تبدیل کر دیا پہلے ایسا ہوتا تھا جو لولہ ہے جو لنگڑا ہے جو کانا ہے جو بھینگا ہے جس کا بازو پوٹا ہوا ہے جس کے پاؤں خراب ہے اس کو مدرسے میں ڈال دو حافظ قرآن بن دے لیکن دعوت اسلام نے اسٹرینٹ کو چینج کی ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی ایسے ایسے مدرسہ دل مدینہ حقز و ناظرہ کے ادارے ہیں کہ جن کا ٹوٹل محول ایسی والا ہے ہر بچے کا ٹیفن جب وہ لے کر آتا ہے اس کے لیے باقاعدہ بچوں کے لیے وہ فریج کا نظام پورا موجود ہے لاہور کے اندر ہمارا ایک ایسا مدرسہ دل مدینہ موجود ہے ہر طرح کی سولت بچوں کو مہیز جسد کی جاتی ہے پاس اداروں میں ہر جگہ نہیں ایسا لیکن دعوت اسلامی منسٹرینٹ کو تبدیل کیا اچھے بچے زمین بچے اور ماں باپ کو یہ شوق دیا کہ جو تمہارا بچوں میں سب سے اچھا بچہ لائک بچہ ہے اسے اللہ کے دین کے لیے پیس کرو اب یہ قرآن کا عزاز ہے کہ جو بچہ مدرسے میں آیا استاد کے آگے اس نے زانوے تلمز دیکھئے اللہ کے فضل اور گرم سے یہ پورے کا پورا قرآن اس بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں یہ عزاز نہیں نہ کیمیسٹی نہ فیجکس نہ بائیو نہ میچ کسی کتاب میں یہ عزاز نہیں کہ پوری کی پوری کتاب کے لوگ حافظ ہوں ایسا آپ کو نہیں ملے گا اگر ملے گا تو رب کی کتاب کا حافظ حافظ قرآن آپ کو ملے گا تو نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑا پھر اس کو یاد کیا پھر اس کے یاد کو باقی رکھا جب جب اس کے والدین قیامت والے دن آئیں گے اللہ کریم جللہ وعلا اس بچے حافظ قرآن کے والدین کو ایسے نورانی تاج عطا فرمائے گا کہ جن تاجوں کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوئی ایسے چمکدار تاجوں نے عطا کیے جائیں اور یہ بچہ جو خود حافظ قرآن ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان دس افراد کی کل قیامت میں سفارش کرے گا کہ جن پر ان کے گناہوں کے ان گویا کہ اپنے خاندان کے جہنمی دس افراد کی اللہ تعالیٰ اسے سفارش کیا اختیار ادا فرمائے گا اور یہ وہاں پر اپنے ان دس خاندان کے افراد کی سفارش کرنے والا ہوگا اللہ کریم جللہ وعلا ہمیں اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے عالم قرآن بنانے کی تفیق ادا فرمائے گا دعوت اسلامی بچوں کو نازرہ خواں بھی بناتی ہے اور حافظ قرآن بھی بناتی ہے اور الحمدللہ عالم قرآن بھی بنانے کی کوشش کرتی ہے دعوت اسلامی کے ہزار ہاں مدارس المدینہ جہاں حفظ و نازرہ دعوت اسلامی کے سیفر جامعات المدینہ جہاں درس نظامی عالم پرس کروایا جاتا ہے تو میں حافظ صاحب کو بھی ارز کروں گا شاہمیر بھائی کو حفظ قرآن کر لیا ہے اب اگلی منزل پر بھی آئیں کہ اس قرآن کے عالم بھی بنیں حفظ قرآن جو ہے نا وہ قرآن کو یاد کرنا ہے لیکن حافظ قرآن کو قرآن کا فہم نہیں ہوتا اگر کسی حافظ کو بولے سور فاتحہ کا ترجمہ کر دو نہیں کر سکے کیونکہ وہ حفظ کیا ہے قرآن کو سمجھا نہیں تو اللہ تکریم جللہ وعلہ ہمارے شاہمیر اتاری بھائی کو اپنے حفظ قرآن کو سنبھالنے کی بھی توفیق اتا فرنا ہے جیسے ہمارے کہا جاتے ہیں گاڑی باز وقت لینا آسان ہوتی ہے چلانی مشکل ہوتی ہے چلانے پر خرچہ مسلسل ہوتی ہے اسی طرح حفظ قرآن ہے حفظ قرآن کر لیا یہ کام تھا اگرچہ اتنا آسان نہیں تھا لیکن قدرِ آسان ہے اب مشکل کام یہ ہے کہ مرتے دم تک اپنے حفظ کو باقی رکھا جائے قرآن بندہ بھولے نا کیونکہ جو قرآن بھول گیا نا اس کے لئے بڑی سخت بھائی دیں ہیں قیامت والے تھا اللہ کریم جللہ وآلہ کے سخت عذابات ایسے ایسے حفظ قرآن کے لئے جو قرآن یاد کر کے بھول گیا تھے تو حفظ قرآن بھی بچوں کو کروائیں پھر ان کی فیلڈ بھی بیزی رکھیں دیکھیں باز وقت ایسا ہوتا ہے امی ابو کو شوک ہے بچہ حفظ قرآن بن گیا اب اس کو ڈال دیا ایسے شوپے میں کہ جہاں حفظ قرآن کی وہ تقرار نہیں کر سکتا دھورائی نہیں کر سکتا اس کا حفظ کمزور ہو جائے گا آہستہ آہستہ بھول جائے گا نام کا حفظ رہے گا کام کا حفظ نہیں رہے گا تو بچے کو دینداری کی طرف رکھیں تاکہ اس کا قرآن بھی باقی رہے اور وہ واقعہ تن کل قیامت میں ہمارے لئے بخشش اور نجات گزریہ بنے رب کریم جللہ وآلہ ہمارے اسغر صاحب کی یہ کوشش جو انہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن بنایا اللہ تعالی ان کو ان کی گھر والی کو یعنی ہمارے حافظ صاحب کی امی اور ابو کو اللہ تعالی ان کے بچے کے حفظ کی برکتوں سے مالا مالا ہو آمین بجاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کا مشکوہ مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ لیتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دینی رنگ میں رنگیں ہیں اسی سے سلام دعوت اسلامی کا حفظ تبار سنو تو مرہا استعمال الحمدللہ ہر جمارات کو مغرب کی نماز کے بعد یہ قریب ہی فیضان مدینہ ہے تو اس میں شروع ہوتا ہے آپ تمام حاضرین سے جو تشریف لائے اس اجتماع پاک میں شرکت فرمائیں اسلامی بہینیں بھی موجود ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ نورپور کے اندر الحمدللہ اسلامی بہینوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے اس کی تھوڑی بہت معلومات لیں اس گھر میں ہوتا ہے غالباً سابر بھئی کے گھر میں اسلامی بہینوں کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو ہماری اسلامی بہینیں بھی ایسے اجتماعات میں شرکت کریں تاکہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کی سوچ ملتی رہے فکر ملتی رہے اور ہم اس کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہیں اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم